الحمدللہ نے ارشاد فرمایا آپ نے فرمایا اے گروہِ نوجوان اگر تم استطاعت رکھتے ہو باعا کی باعا مطلب مکان بھی آپ کے پاس ہے کوئی جنابِ عالی جوب بھی ہے آپ کے پاس قوبت اور طاقت بھی ہے تو پھر کیا کرو تم جلد اجلد نکاح کرو کیونکہ نکاح ایک ایسی چیز ہے سرکار نے فرمایا اس سے نکاح جھکتی ہے اور شرمگاہ محفوظ ہو جاتی ہے اور جو شخص اس پر قوت اور طاقت نہیں رکھتا اس کی عقد اور نکاح کی سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے کیونکہ روزے رکھنے کی وجہ سے شابد ٹوٹتی ہے اور اس کی بڑھے سے آدمی محفوظ ہو جاتا ہے میرے بھائیو میری بینو نکاح کرنے کا اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قرآن پاکی کہ یہ ایک آیات ہیں اور ان میں سے ایک آیت یہ ہے فرمایا وَنْكِهُ الْعَيَامَ مِنْكُمْ آیام آئیم کی جمع ہے اور آئیم دراصل اس لڑکے کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی یا اس لڑکی کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی نہیں ہوئی یا اس مرد کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی تو ہوئی لیکن اس کی بیوی فوت ہو گئی یا اس بیوی کو کہتے ہیں کہ جس کی شادی تو ہوئی لیکن اس کا خامت بہت ہو گیا تو یہ چار قسم کے جو لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم جنابِ آلی ان کا جلد اجلد نکاح کرو نکاح کرنے کی وجہ سے جنابِ آلی آدمی محفوظ بھی ہوتا ہے اور اس حدیثِ پاک کی روشنی سے کہ اس آدمی کی نگاہ بھی پاک ہوتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت ہوتی ہے اور نیرو راپ کے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نکاح یہ مرسلین کی سنت ہے اور پھر ایک حدیث میں سرکار نے یوں فرمایا کہ نکاح جو ہے یہ میری سنت ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِ کہ جو آدمی میری اس سنت سے اعراض کرے مو پھیرے نکاح نہ کرے سرکار فرماتے ہیں فَقَدْ رَغِبَ عَنِّ کہ بے شخص اس نے مر سے اعراض کیا اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ جس آدمی نے نکاح سے مو پھیرا فَلَيْسَ مِنِّ اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے میرے باہیوں میری بہنوں شباب کا لفظ جو ہے یہ بلوغت سے لے کر جنابِ عالی کم از کم جناب بیس یا پچیس ساتھ سے پہلے پہلے عقد اور نکاح کر دینا چاہیے اس کی وجہ سے جنابِ عالی آدمی کا ایمان بھی محفوظ رہتا ہے آدمی کی جان بھی محفوظ رہتی ہے اور آدمی اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہوتا ہے اور یہ جنابِ عالی اس معاشرے میں جنابِ عالی آپ جانتے ہیں کہ حالات کیسے ہیں اگر جلد اجلد اپنے بچوں اور بچیوں کا عقد اور نکاح کریں گے تو اس کی بے شمار جناب فوائد بھی ہیں بے شمار برقات بھی ہیں اور شریعتِ متحرہ کی روح سے کوئی اس کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آدمی جناب نکاح سے پہلے کسی اور کے ساتھ تعلق رکھے مرد کے ساتھ یا کسی عورد کے ساتھ ایسا تعلق رکھنا بالکل حرام ہے اور یہ جو ایک جنسی جذبہ ہے اور ایک خواہش ہے اس خواہش کو شریعتِ متحرہ کے مطابق اگر پورا کیا جائے تو آدمی کو عجبی ملتا ہے ثواب بھی ملتا ہے اللہ رب العزت اس عجر اور ثواب کو بصورتِ عقد اور نکاح حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے آمین ثم آمین وما علینا اللہ البلاغ المبین